ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نرندر مہیشوری اور آج کا جو سوال ہے وہ ہم سے پوچھا ہے حسن خان صاحب نے وہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چیمبر آف کومرس میں ریجسٹریشن کرنے کے لیے اگر بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کمپنی کا نہ ہو اور اگر پرسنل ہو تو کیا اس کنڈیشن کے اوپر بھی ہم چیمبر آف کومرس میں ریجسٹری کر سکتے ہیں تو آج ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ چیمبر آف کومرس میں ریجسٹریشن کر سکتے ہو دیکھیں دوستو یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ چیمبر آف کومرس بیسکلی کیا ہے کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور چیمبر آف کومرس کے میمبرز کون بن سکتے ہیں دیکھیں دوستو جو چیمبر آف کومرس بنایا گیا ہے وہ بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ کچھ سرویسز اور آسانیاں پروائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور چیمبر آف کومرس کتنی آسانیاں پروائیڈ کرتا ہے یہ تو نہیں پتا دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ادارے تھے کس مقصد کے لیے بنے ہیں وہ ادارے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ جو ہے الگ جو ہے بحث کا ٹوپک ہے تو یہ ادارے جو ہے بنے تھے جتنے بھی جو بزنس کمیونٹی ہیں ان کو آسانیاں پروائیڈ کرنے کے لیے بنے تھے تو جب بزنس کمیونٹی کے لیے جو ہے یہ ادارے بنے ہیں تو جو ان کے میمبرز بھی جو ہوتے ہیں وہ کسی نے کسی بزنس سے ان کا واسطہ ضرور ہوتا ہے تو اگر آپ چیمبر آف کومرس میں ریجسٹر کرنا چاہ رہے ہو تو اب یہ لازمی ہے کہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی بزنس ہو اور وہ بزنس جو ہے وہ ایف بی آر میں ریجسٹر بھی ہو اب یہ جو ہمارے حسن خان صاحب ہیں جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ پرسنل اکاؤنٹ ہے بزنس اکاؤنٹ نہیں ہے بینک کے اندر کیونکہ چیمبر آف کومرس میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بینک کی جو ہے وہ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفیکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی بزنس اکاؤنٹ جو ہے اس کی تو وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بزنس اکاؤنٹ تو ہے نہیں پرسنل اکاؤنٹ ہے ہمارا تو پرسنل اکاؤنٹ کے اگینس کے ہماری میمبرشپ ہمیں مل جائے گی تو ایسا پوسیبل نہیں ہے نہیں ہوگا حسن خان صاحب اگر آپ کے پاس پرسنل اکاؤنٹ ہے تو یہ نہیں چلے گا چیمبر آف کومرس جو ہے وہ آپ کو میمبر نہیں بنائے گا آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا آپ کو جو ہے وہ لازمی Hawk تو آپ اپنے ہیں تین میں جو ہے نبیزنی ایڈ کروالہ اور بزنی ایڈ کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اگر آپ کے پاس لیٹ وین ہے اگر آپ جو ہے الوم میں ریجسٹر ہو آئیرس آئیرس ART کے اندر تو آپ اپنے ایڈر این کے اندر تین ہے کہ تم depicted گر دوسری ون ایٹی ون جو ہے وہ فارم جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا اور آپ کا بزنس ایڈ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے وہ ایڈ کر کے آپ پھر چیمبر آف کومرس کے اندر اپلائی کر لیں اور اگر آپ بی آر میں ریجسٹرٹ نہیں ہو تو آپ کو ریجسٹرٹ کرنا پڑے گا لازمی اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے تو یہ چھوٹا سا اپ ڈیٹ تھا جو ہم سے پوچھا گیا تھا امید ہے یہ کانسیپ جو ہے کلیر ہو چکا ہوگا کہ پرسنل اکا کاؤنڈ کے اوپر یا پرسنل کوئی بھی شخص چیمبر آف کومرس میں ریجسٹرٹ نہیں کر سکتا اگر اس کا کوئی بزنس نہیں ریجسٹرٹ تو اور بزنس ریجسٹرٹ کرنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر آپ ریجسٹرٹ کرنا چاہ رہے ہو بزنس تو سکرین پر دیئے وی نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہو ہمارے لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے بزنس ریجسٹرٹ کرنے میں اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے بزنس ریجسٹرٹ کرنا اگر آپ ایم خیال دکھئے گا اللہ حافظ